عید قریب آتا ہی خواتین مارکیٹس کا روح کر لیا ہے بازاروں میں خوب گہمہ گہمی ہے ہر کوئی پسند کے کپڑے جوتے میچنگ جیولری خریدنے میں مصروف ہے صرف دو روز باقی رہ چکی ہیں عید آنے میں اور سب کو تلاش ہے کہ ہمیں ہماری پسند کا جوڑا مل جائے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف شہروں سے اسلامباد سے فوضی علی موجود ہیں جبکہ سنہ فاطمہ ہے کراٹی سے اور زنیرہ الیاس لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گی سب سے پہلے چلتے ہیں شہر اقتدار کی جانے وہاں پر کس کا اقتدار ہے فوضی آپ بتائیے گا خواتین اس وقت کتنی تعداد میں مارکٹس میں موجود ہیں دو روز باقی رہ چکے ہیں کسی کی بھی شاپنگ مکمل ہوتی نظر آدھی آپ کو چپکل وفاقت دار حکومت میں خواتین جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل آئی ہیں کیونکہ عید قریب ہے اور مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے اور خواتین کا یہی آج یہ ہے کہ آج انہوں نے اپنی شاپنگ جو ہے کیونکہ کم ٹائم رہ گیا ہے انہوں نے اپنی شاپنگ مکمل کرنی ہے زیادہ اگر ہم رش دیکھیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے دکانوں کے اوپر ملبوسات کے دکانوں کے اوپر زیادہ رش ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ جن خواتین نے ملبوسات جو عید کا جوڑا ہے مشکل مرحلہ یہ تیہ کر لیا ہے خرید لیا ہے اس کے بعد وہ انہوں نے رکھیا ہوا ہے یہاں پر جناس سوپر مارکٹ میں چھوڑی بازار لگتا ہے ہر سال یہاں رکھیا ہوا ہے اور وہ یہاں پر آ کر میچنگ چھوڑیاں خرید رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ میچنگ جولری بھی خریدی جا رہی ہے اور کپڑے اور جوتے جو ہیں وہ زائد سی بات ان کا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہیں وہ کرنا ہے اس کے بعد میچنگ کی طرف آنا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خواتین نے تو آج مہندی لگوانا بھی شروع کر دی ہے کیونکہ چاند رات پر یہاں پر تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لیں خواتین کا یہی کہنا ہے کہ آج جو ہے وہ کوشش ہی کر رہی ہیں کہ جو آہ اپنی شاپنگ باقی رہ گئی ہے اور جو بچوں کی شاپنگ ہے آہ وہ مکمل کریں اور آہ جو آہ کل اور پرسوں کا دن اگر ہے تو اس اس کے اس اس وقت وہ جو وہ چھوڑیاں اور مہندی جو ہے وہ آہ اس کی طرف جائیں آہ اسلام آہ کراچی کا رکھ کر لیتے ہیں کراچی میں ہمارے ساتھ سنا فاطمہ موجود ہیں سنا مضائی کا کراچی میں تیاریاں کیسے چل رہی ہیں آہ جب بلکل کراچی کا عید کا محول جو ہے عید شاپنگ کا جو محول ہے وہ اسلام آہ بات سے زیادہ مختلف نہیں ہے دو سے دھائی سال تک ہمیں یہ روایتی محول نہیں دیکھنے میں ملا کیونکہ کرونا کی رسٹرکشنز تھی لوگ گھروں میں محصول تھے لیکن اس مردبہ جب بازار میں آیا تو دل خوش ہو جاتا ہے عید کی روایتی شاپنگ آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے وہی گہما گہمی وہی رونک نظر آتی ہے اور چاند رات میں ابھی دو روز ہیں ابھی منڈے کو چاند رات ہوگی تو خواتین جو ہیں ابھی دو دن میں اپنی شاپنگ مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس وقت جو بازار میں خواتین موجود ہیں ان سے ہماری جو بات چیت ہوئی ہے کہ وہ کیا تلاش کر رہی ہیں کیا رہ گیا کیا خرید لیا تو زیادہ تر خواتین کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ کراچے میں شدید گرمی آہ کی ایک لہر آئی اینڈ کے دنوں میں رمضان کے آخر کے دنوں میں تو وہ ان کی جو شاپنگ تھی جو انہوں نے پلان کی ہوئی تھی کہ آخر دنوں میں کریں گے وہ نہیں کر سکیں تو اس وجہ سے رمضان میں افطاری سے پہلے آنا تو بالکل ہی ناممکن ہوتا ہے اس لئے افطاری کے بعد رش لگنا شروع ہوتا ہے وہ رات تک عمومن سہری تک جاری رہتا ہے خواتین کہتی ہیں بہت ساری خواتین نے ملبوسات خرید لیا ہے سینلز خرید لیا ہے لیکن جیولری اور جو میچنگ کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں بینڈز ہوتے ہیں دوپٹے ہوتے ہیں وہ تو آخر کے لیے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں اور پھر وہ بازار آنے کا ایک بہانہ بھی بن جاتا ہے کیونکہ بازار کی رانکیں بھی دیکھنی ہوتی انجوائی بھی کرنا ہوتا ہے کھانا پینا بھی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر جو خواتین ہے وہ کافی انجوائی کر رہی ہیں اپنی چیزیں بھی ڈھون رہی ہیں میچنگ کی چیزیں ڈھون رہی ہیں جیولری ڈھون رہی ہیں سینلز ڈھون رہی ہیں اور ساتھ ساتھ کھانا پینا پی چل رہا ہے خوب انجوائیمنٹ بھی ہو رہی ہے اور خواتین اب جو آخر کے بلکل دو دن ہیں اس میں انہوں نے اپنے جو کام چھوڑ دیے ہیں وہ چوڑیوں اور مہندی کے ہیں کیونکہ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ مہندی تو سب سے آخر میں لگنی چاہیئے کیونکہ اس کا رنگ پھر عید والے دن اور اس کے اگلے تین دن تک برقرار رہتا ہے تو چوڑیوں اور مہندی کے علاوہ خواتین اپنی ساری تیاریاں جو ہیں مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آہ یہ میں تاریخ کروڑ پر موجود ہوں یہاں پہ جو آپ گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں وہ صرف یہاں پہ نہیں بلکہ پورے کراچی کے بازاروں میں اسی قسم کی گہمہ گہمی ہے آپ ہیدری دیکھ لیں مختلف شاپنگ مالز دیکھ لیں صدر دیکھ لیں جو آمک لات دیکھ لیں مطلب خواتین ہر جگہ موجود ہیں اور اپنی عید کی شاپنگ جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں میں بھی اس سے پہلے ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے بازار میں گھوم رہی تھی اور میں نے بھی کچھ چھوٹی موٹی شاپنگ کر لی ہے کچھ چھوڑ دی ہے جو اگلے دو دن میں مکمل کرنے کا عراتہ ہے چلے یہ تو فائدہ ہو گیا کہ ساتھ ساتھ ڈیوٹی بھی ہوتی سنہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا زنیرہ کے جانب چلتے ہیں جو کہ لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زنیرہ فوزیا اور سنہ تو شاپنگ بھی کر رہی ہیں اور ساتھ میں اپ ڈیٹ بھی کر رہی ہیں تو آپ بتائیے اس وقت لیبرٹی میں کیا صورتحال ہے کیا آپ نے بھی کوئی شاپنگ کی ابھی تک بلکہ لگہ دیکھیں تو لاہور میں بھی جو ہے خاصی گہمہ گہمی جو ہے وہ دیکھی جاری ہے اور آپ کا تو پتہ ہے کہ شہر لاہور میں تو کوئی بھی چھوٹا سا فیسٹیول ہو تو اس کو بہت گرینڈ کر دیا جاتا ہے تو یہ تو چھوٹی اید کہا جاتا ہے کہ بچوں کی اور جو خواتین کی اید ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے خواتین جو ہے بھرپور طریقے سے شاپنگ کرتی اس طرح دکھائی دے رہی ہوں اور جیسے کہ میری کو ریپورٹرز جو ہے وہ شاپنگ کے ساتھ ساتھ ریپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں تو یہ کینی طور پر ہم میری ہم میری بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی ریمیننگ ہیں جو کہ ہم لوگ ریپورٹ کرنے کے بعد جو ہے خریدیں گے اور یہاں پر جو خواتین ہے بڑی اچھی سی بات انہوں نے ہمیں بتائی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی آہ لائٹ کلر ہم دیکھنے آئے تھے لیکن جب یہاں پر آئے تو ہم لوگ کو دیکھا کہ ڈاک کامبینیشنز جو ہیں وہ کافی اچھا ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں تو ہم لوگ وہ خرید رہے ہیں اور گھر سے کچھ اور سوچ کے آئی ہیں لیکن یہاں پر کچھ اور کرید رہے ہیں یہاں پر ایک فاملی سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کے والد کا یہ کہنا تھا کہ روز صرف یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی آخری چیز خریدنے جا رہے ہیں لیکن ہر روز جو ہے یہی بات ہم مجھے پچھلے تین دن سے سننے کو مل رہی اور چاند رکھ تک امید ہے کہ کچھ یوں ہی جو ہے یہ سلسلہ وہ بھرپور طریقے سے یہاں پر شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اپنی مرضی سے چھوڑیاں خرید رہے ہیں کوئی جہاں اپنی جلری میچنگ کرتے ہوئے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اور خواتین بھی بھرپور طریقے سے ہم لوگوں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں کوئی long shirts میں انٹرسٹ ہے کوئی short shirt میں انٹرسٹ ہے اور چھوٹی عید پہ یوں انہا یہ کہہنا ہے کہ بھرپور طریقے سے شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ بڑی عید پر تو بہت سارے اور کام بھی جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں لیکن چھوٹی عید مقصود یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ تیار ہو کے پچھرز لے لیں یا کسی کے گھر چل جائیں کیونکہ بڑی عید پر تو قربانی بھی کرنی ہوتی ہے تو یہ ہی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گہما گہمی جو ہے یہ شروع ہوتی ہے افتاری کے بعد کیونکہ افتار سے پہلے کیونکہ درجہ حرارت جو ہے وہ خاصا چڑ جاتا ہے اور صبح کے اوقات میں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کے اوقات سے افتار تک جو ہے یہ رش کافی تھمہ سا دکھائی دیتا ہے جو کہ ہم لوگ پہلے پچھلے سالوں میں یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ خواتین جو ہے بھرپور طریقے سے روزے میں بھی شاپنگ کرتی دکھائی دے رہی ہوتی تھی لیکن اس دفعہ جو ہے پارا جو ہے سورج کا خاصا چڑ جاتا ہے جس کے ساتھ جو ہے روزے دار جو ہے وہ باہر نہیں آ پاتے ہیں لیکن روزے کے بعد جیسے افتاری ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی انتظار کر رہی ہوتی ہے خواتین کے ہم لوگ بزاروں کا رکھ کر لیں اور اب سے لے کے رات بارہ بجتا کیوں ہی سلسلہ جو ہے وہ مختلف مارکٹس میں چاری رہے گا بڑی عیدے قربہ ہو گئی چھوٹی عید بچوں اور خواتین کی ہو گئی کوئی مردوں کے بھی بات کر لو یار بلکل اگر مردوں کی دیکھیں تو یہاں پر مرد بھی جو ہے یہاں پر گھومتے بہت دکھائے دے رہے ہیں اور بہت شکریہ سنہیرہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی دی فوزیا آپ کا بھی بہت شکریہ سنہ آپ کا بھی بہت شکریہ مختلف چینل سے ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خوب گہمہ گہمی ہے بازاروں میں رش ہے ہر کوئی عید کی شاپنگ میں مصروف ہے